بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا فیملی فیزیشن ڈاکٹر محمد عاصف یونس آج ہم ڈسکس کریں گے کہ اوبیسٹی سے مطلق یعنی وزن کام کرنے سے مطلق ایک بہت ہی مجرب اور بہت ہی زبردست قسم کا نسخہ یا اس کو آپ ایک ٹوٹکا بھی کہہ سکتے ہیں اس سے انشاءاللہ اس کے استعمال سے وزن بہت اچھے اور سیف طریقے سے کم ہوتا ہے سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مطابق کے نقصانات کیا ہیں تقریبا ہر فرد کو اس کا اندازہ ہے کہ مطابق کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں یعنی مثال کے طور پر وزن کا جو زیادتی کا شکار ہوتے ہیں لوگ ان میں شوگر کے ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں بلڈ پیشر کے یہ مریض بن سکتے ہیں باڈی ڈی فگر ہو رہی ہوتی ہے بدعزمی کا شکار ہوتے ہیں چونکہ یہ لوگ سیڈنٹری لائف سٹائل کے عادی ہوتے ہیں یعنی ان کی موومنٹ یا ان کی جو حرکت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے تو اس وجہ سے کھانا کھانے کے بعد زیادہ دیر تک بیٹھنا جو کہ میدے کو خراب کر دیتا ہے اور حازمے کے نظام کو خراب کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں یہ افراد قبض بدعزمی اپارا گیس یہ بھی ان کے پرابلمز ہوتے ہیں جوڑوں کے درد وزن زیادہ ہونے کے وجہ سے جوڑوں کے درد ان میں بہت کامن ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک کنڈیشن میٹابولک سنڈروم ہوتا ہے یعنی ہارمونز کی خرابی بھی ان میں زیادہ ہونے کی چانس ہوتے ہیں کولیسٹرول زیادہ ہونے کی وجہ سے آہستہ آہستہ دل کے امراض اور ہائیپٹینشن بلڈ پیشر کی وجہ سے بھی دل کے اوپر پریشر پڑتا ہے جس کی وجہ سے دل کے پٹھے بھی کمزور ہوتے ہیں آہستہ آہستہ یعنی مطابق کے بیشمار ایسے نقصانات ہیں جن کو اگر ہم کنسیڈر کریں تو وہ ہمیں اندازہ ہوگا کہ یعنی وزن کی زیادتی کسی صورت بھی اچھی چیز نہیں ہے تو اس سلسلے میں ہم ایک نسخہ ہے بہت زبردست قسم کا جو کہ بہت سارے لوگوں کے اوپر عزمایا گیا ہے اور اس کا بہت شاندار ریزلٹ ملا ہے تو یہ آج ہم اس میں شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں یعنی اس کے اجزاء کیا ہیں اس میں صرف چار چیزوں کا استعمال کرنا ہے نمبر ایک پہ ہے تیز پات جس کو تیز پتہ بھی کہتے ہیں نمبر دو اجوائن نمبر تین ادرک کا پاودر اور نمبر چار لیمو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی مقدار کتنی استعمال کرنی ہے ایک پتہ تیز پات ایک چھٹکی اجوائن جس میں کوئی بارہ چودہ کے قریب اجوائن کے دانے آج ہیں ایک چھٹکی جو ہے وہ ادرک کا پاودر اور آدھا لیمو اس کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ یہ چیزیں کام کیسے کرتی ہیں دراصل یہ اس طرح کی جتنے بھی نسخے ہوتے ہیں یہ جسم کے میٹابلزم کو تیز کرتے ہیں یہ جسم کی جو بنیادی حرارتیں ہوتی ہیں جسم کا جو بنیادی ایک وہ ٹیمپریچر یا میٹابلزم جس کو کہہ سکتے ہیں وہ اس سے فاسٹ ہو جاتا ہے اور اگر جسم کا میٹابلزم تیز ہو تو چربی آہستہ ایسا سے پگلنا شروع ہو جاتی ہے اور آہستہ ایسا سے جسم جو ہے وہ مٹاپے سے نجات پانا شروع ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے بنائیں اب ایک کپ پانی لیں اس کو کسی بھی پین کے اندر ڈال کے اس کو بوائل کرنا شروع کریں اس میں ایک پتہ تیز پات ایک چھٹکی اجوائن ایک چھٹکی ادرک ادرک کا جو پاودر ہے یہ اس میں ڈال کے اس کو بوائل کرنا شروع کر دیں جب وہ تقریباً تھوڑا سا کم ہو جائے یعنی ایک کپ سے پونہ کپ رہ جائے تو اس کو آپ نے اتار لینا ہے اس کے اوپر تقریباً پانس سے سات منٹ اگر آپ عبالتے ہیں تو یہ جو ہے وہ پونہ کپ رہ جائے گا اس کو آپ نتھار لیں یعنی چھلنی کی مدد سے دوسرے کپ میں آپ اس کو نکال لیں اب اس میں آدھا لیمو آپ نے نچوڑ لینا ہے بس یہ کہوہ تیار ہے اس کو استعمال اس طرح سے کرنا ہے صبح نہارمو یعنی ناشتہ سے تقریباً آدھا گھنڈہ پہلے اور رات کے کھانے سے تقریباً آدھا گھنڈہ پہلے یا آپ اس کو اثر کے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ دو ٹائم کے اوپر آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے تو اس کو انشاءاللہ آپ ایک مہینہ تک مسلسل استعمال کریں اس کے بعد آپ تھوڑا سا اس کو گیپ دیں مثلاً کوئی ایک ہفتہ دس دن کا گیپ دیں پھر ایک مہینہ اس کو استعمال کریں پھر کوئی آٹھ دس دن کا گیپ دیں پھر ایک مہینہ استعمال کریں تو یہ تقریباً یہ اس کے تین سیشن جو ہے نا وہ دیکھے گئے ہیں کہ تین سیشن میں اس کا ریزرٹس اس کے ریزرٹس جو ہے وہ بڑے اچھے شاندار ملتے ہیں ہمیں اس کے ساتھ تھوڑی سی اختیاط یعنی اس میں کھانے پینے کی بہت زیادہ اختیاطوں کی ضرورت نہیں ہوتی بہت زیادہ کیلریز آپ کو کٹ نہیں کرنا پڑتی صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ انتہائی جو میٹھی چیزیں ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے خون کے اندر شگر کی مقدار کو بڑھاتی ہیں جیسا کہ مٹھائیاں ہیں بیکری آئٹمز ہیں بسکٹس ہیں باہر کے جیوسز ہیں کولا ڈرنکس ہیں اور کولڈ ڈرنکس بکرہ ہیں میدے کی چیزیں ہیں تلیوی چیزیں ایسی چیزیں جو کہ ہمارے فیٹس کو بھی یعنی تلیوی چیزیں جو ان میں فیٹس بھی آپ کو زیادہ مقدار میں ملتے ہیں تو یعنی مٹھاس اور چکنائی اس کو آپ تھوڑا لیمٹ کر دیں باقی دوسری سبزیاں سلاد پانی کا زیادہ استعمال اور تھوڑی بہت ایکسرسائز اس میں ایکسرسائز جو ریکوائرڈ ہے وہ یہی ہے کہ آپ تھوڑی روزانہ اچھے طریقے سے باگ کریں ایک ریکوائرڈ اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ ٹونٹی منٹ یعنی بیس منٹ آپ جو ہے وہ روزانہ برسک باگ کریں پہلے پہلے آپ کے لیے تھوڑی مشکل ہوگی باگ کرنا لیکن جیسے جیسے جسم اس کا عادی ہوگا تو انشاءاللہ آپ اس کے اوپر بھی یوسٹ ہو جائیں گے اور یہ باگ آپ کر سکیں گے تو یہ تھا آج کا نسخہ اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اس کا ریزلٹ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت شاندار ملے گا چونکہ یہ پراپر طریقے سے اپنے پیشنٹس کو میں نے دے کے دیکھا ہے اور اس کا بڑا شاندار ریزلٹ ملا ہے تو اس لیے یہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسندہ ہی ہوگی میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ اپیئر ہونے والے بیل آئیکون کو ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن بروقت مل سکے میرے چینل کی جو ویڈیوز ہیں وہ ایک ویب سائٹ ہے نیوزپانڈا ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے اس کے اوپر بھی اس کی کلیکشن موجود ہے وہاں بھی آپ وزٹ کر کے تو میرے چینل کی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کو لائک کریں اور شیئر کریں اجازت دیجئے اللہ حافظ